ملزموں کو پکڑ کے ان سے ویپنز بھی ریکاور کی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت فیڈبیک بھی آیا ہے آپ کا ایک بڑا ویلٹ کوسچن ہے اور اوورسیز کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے غیرت کے نام پہ قتل ایسا کہ آپ پہ آنے والے سائلین کو بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کا احساس ہو جو بھی آپ پولیس سٹیشن جائیں گے آپ ڈی ایس وی آفیس جائیں گے آپ ڈی پی آفیس جائیں گے آپ کو پروپر رسپیکٹ فلی ڈیل کیا جائے گے ان کو بھی رسپیکٹ ضرور دیں لیکن آپ پھر آگے انکوائری یا انویسٹیگیشن وہ میرٹ پہ کر کے پھر اگن رسپیکٹ فلی ان کو ریفیوز کریں گجرات کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں آپ ہماری مدد کریں آپ ہمارے پاس اپنی کمپلینٹس لے کے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی زیادہ سچ ہوگا ہمارا ٹائم بچ جائے گا اور وہ ٹائم ہمارا نہیں ہوگا وہ کسی اور ڈیزرونگ پرسن کو ہم دیں گے اور اس طرح وہ ٹائم ان کا ضائع نہیں ہوگا کوئی بھی کریمنل ایلیمنٹس ہوں آپ کو نظر آئیں تو آپ بے شک ہمیں بتائیں اس وقت میں موجود ہوں ڈی پی او آفیس گجرات کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او حافظ عطاو رحمان صاحب اسلام علیکم سر والیکم سلام سر بہت شکریہ نیوز الیٹ کو ٹائم دینے کا سر ریسٹنٹلی آپ اپائنٹ ہوئے ہیں گجرات میں تھوڑا سا کرائم کے بارے میں سر بتائیے گا کہ کیسا دوسرے عزلہ کے مقابلے میں آپ نے گجرات کو کیسا پایا اور کیا کیا پولیس نے کاروائیاں کی ان ایک دو ماہ جی بالکل ہر ایک جو ظلہ ہوتا ہے اس کی اپنی ڈائنیمکس ہوتی ہیں تو جہاں تک گجرات کا تعلق ہے گجرات میں جو کرائم ہے اس کے پیٹرنز وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں گجرات میں زیادہ کرائم کرائم اگینس پروپرٹی یعنی ڈیکوائٹی روبری یہ تو ہے ہی ہے لیکن اتنی زیادہ شاید نہیں ہے یہاں پہ زیادہ کرائم جو ہے وہ مرڈر ہے کرائم اگینس پرسنز لڑائی جگڑے قتل اس طرح کا زیادہ ہے اب اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ مرڈر کو روکنے کے لیے کوئی کچھ سٹریٹیجیز تو ہوتی ہیں لیکن پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے پریونشن میں بھی اس کے لیے مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں جو اسلا کلچر ہے اس کو ہم ڈسکاریج کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے کیا بھی ہے ہم نے کافی سارے ایف آئی آرز دے کے ملزموں کو پکڑ کے ان سے ویپنز بھی ریکاور کی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت ایک پوزیٹیو ہمیں فیڈبیک بھی آیا ہے اور بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی پڑا ہے کرائیم کے اوپر کرائیم اگینس پرسن کے اوپر دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ ایکسپیٹریارٹ کمیونٹی ہے اوورسیز ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے زمینوں پہ قبضے اور اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک اوورسیز جو ہے ہیلپنگ ڈسک پاکستانیز ڈسک بنایا ہوا ہے اس کے لیے ہم پراپرلی اس کو اناغوریڈ بھی کریں گے ان کا ایشو یہ ہے کہ لوگ باہر ہوتے ہیں لوگ ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں اس کے علاوہ منشیات پہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں کہ منشیات ہم نہیں چاہتے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے منشیات سے دور رہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ باقی سارے بچے بھی میرے بچے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی منشیات پہ آ جا اور پولیس اس حوالے سے بڑی کوشش بھی کر رہی ہے اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی لوگوں کو کہوں گا کہ اگر وہ ہمیں اس حوالے سے assist کریں in terms of giving information ہمیں information دیں بے شک ان کا نام بالکل سی غیر راز میں رکھا جائے گا ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کا نام disclose کر کے ان کو تکلیف ہوگی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اس کو opportunity سمجھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر کس area میں بہت بڑے criminals ہیں ڈکیت ہیں shooters ہیں جو mercenaries بھی یہاں پہ بطلب کسی دور میں رہے ہیں اور بہت سارے murder جب ہم ان کو interrogate کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو beneficiary ہے وہ کسی کو hire کر لیتا ہے تو اس پہ ہم نے کام بھی بڑا کیا ہے اور الحمدلہ کافی حد تک ہمیں اس میں بڑی کامیابی بھی ہوئی ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اور ملزموں کو پکڑ پکڑ کے overseas کا گھر ہے یہ district گجرات جو ہے تحصیل کھا رہی ہیں especially اس میں غیرت کے نام پہ murder جو ہے قتل وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ایک مجرم دڑلے سے murder کرتا ہے اس کے بعد دو ماہ بعد چار ماہ بعد یا تو اس کے گھر والی کہتے ہیں کہ ہمارا تو پہلے ہی last ہو چکا اب اس کو گھوانے سے بہتر ہے کہ کوئی صلاح کر لیں اس میں کیا کوئی آپ پولیس کردار ادا کر رہی ہے کہ جن کا کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی غیرت کے نام پہ آپ کا ایک بڑا ویلٹ کوسچن ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا بھی ہے کہ overseas کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے وہ یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل اب ایشو کیا ہے یہ ایک بڑا سوشل ایشو ہے پولیس ڈیریکلی پریونٹ کرنے میں شاید مجھے نہیں پتا کہ کتنا اس کا ایک رول ہو سکتا ہے کسی حد تک ضرور ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے اگر کوئی اس طرح کے وقوے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے انسیڈنس ہوتے ہیں اگر ٹائملی ہم ملزموں کو پکڑیں گے ان کے خلاف ایف آئی آرے دیں گے تو اس کو اس حد تک تو کرب کیا جا سکتا ہے لیکن جو ایک سوشل مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اب ہمارا نیکس پلان جو ہے لائن آف ایکشن وہ یہ ہے کہ ہم اویرنس کے حوالے سے نیکس ٹائم انشاءاللہ جو ہمارے بہت زیادہ overseas جہاں جہاں پہ جس طرح کاریاں ہیں ڈنگا ہے تو وہاں پہ ہم سیمینارز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سیبل سوسائیٹی کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو انوالف کرتے ہوئے ہم منقد کر رہے ہیں لوگوں میں تھوڑا سا اویرنس کے دو چیزیں ہیں کہ ایک یہاں کا ایک کلچر ہے پھر آپ فیملی کو لے کے جاتے ہیں آپ کی بچیاں ہوتی ہیں وہ ادھر پہ تین چار سال رہ جاتی ہیں تو وہ ایک سوشل انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کا جو ایک سوشل یا سائکولوجیکل وہاں پہ ایک ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ آکے پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں کرائیں جاتی ہیں اور جیس طرح یہ ریسنٹ کیس ہوا کہ ان کی مرضی کے بغیر تو زبردستی میرے خیال میں ان کو کنونس کرنا چاہیے پیرنٹس کا بھی جو ڈیسیجن ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بیق جنبش کلم تو خیر میں نہیں کہوں گا لیکن بیق جنبش زبان آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا سو ہوگا تو میرے خیال میں اس طرح بھی نہیں ہے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی اور خاص کر پیرنٹس کو اویرنس کی ضرورت ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ اویرنس کریئٹ کریں تاکہ یہ غیرت کے نام پہ جتنے قتل ہو رہے ہیں اور جتنے انسانوں کی زندگیاں ان کی شمیں بجائی جا رہی ہیں ان کو ہم کسی حد تک اگر ہم پریونٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی بڑے ایک ثواب کا اور آنر کی بات ہوگی ایک question آپ سے کہ ایسا کہ کوئی آپ پولیس اور عوام ان میں کافی زیادہ پہلے gap تھا اب تو کافی کام ہو رہا ہے کیا کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ بجائے یہ سیاسی دیروں پر جانے کے اگر کسی بھی بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ directly بالکل frank ہو کہ پولیس کے پاس ہے کیا کوئی ایسی ورکشتاب وغیرہ ہو رہی ہیں جہاں پہ آنے والے سائلین کو بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ کا احساس ہو کیونکہ پرانے کلچر میں اور اب میں کافی چینج آ رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں پولیس کے لیے جی ملوہ اگر آپ بہت پرانے کلچر کی بات کر رہے ہیں اور آپ کی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے دو تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ کی جو بھی آپ پولیس سٹیشن جائیں گے آپ ڈی ایس پی آفیس جائیں گے آپ ڈی پی آفیس جائیں گے آپ کو پروپر ریسپیکٹ فولی ڈیل کیا جائے گا تو اگر ہم یہ کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں کانفیڈنس آئے گا اور لوگ کھل کے آئیں گے اپنے مسائل بیان کریں گے ان میں بہت ساری مسائل ان کے اپلیکیشنز جھوٹ پہ بھی مبنی ہوں گی لیکن نو ایشوز ہمارے سوشل ایشوز ہیں سوشل ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کو کرنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو ہم ہی سارٹ آؤٹ کر سکتے لیکن اٹلیس کہ وہ کھل کے آئیں اور اپنے اپنے مسائل ہمیں سنائیں ورکشاپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے مطلب تمام ایسے چوز کو میرے خیال میں کوئی جتنی بھی میری میٹنگ ہوئی ہے کوئی ایک ایک میٹنگ میں کوئی میں پانچ پانچ دفعہ ان کو بتا چکا ہوں کہ ایوری بوڈی شوڈ بی ڈیلٹ ریسپیکٹ فولی ہر ایک بندے کا عزت اور احترام کا جو رشتہ ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے آپ سے ان کو ریسپیکٹ دیں عزت دیں ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں ایون جو اپلیکنٹس آتے ہیں اپلیکیشن میں جھوٹ ہوتا ہے یا پوری اپلیکیشن جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے ان کو بھی ریسپیکٹ ضرور دیں لیکن آپ پھر آگے انکوائری یا انویسٹگیشن وہ میرٹ پر کر کے پھر اگن ریسپیکٹ فولی ان کو ریفیوز کریں کہ سر اس طرح نہیں ہو سکتا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں جو بھی الفاظ آپ یوز کریں لیکن ویری ریسپیکٹ فولی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایک گیپ ہے اور پولیس اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے یہ اس طرح خود ہی کور ہو جائے گی جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہماری بات بہت عزت احترام کے ساتھ سنی بھی جا رہی ہے اور میرٹ پر اس کا حل بھی نکالا جا رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈیرزاہری بات ہے یہ پبلک ریپرزنٹیوز ہیں لوگ ان کو ووڈ بھی دیتے ہیں اور اپنے مسائل بھی ان کو بتاتے ہیں لیکن جہاں تک پولیس کا یا کسی بھی سیول سرونٹ یا پبلک آفیسر ہولڈر کا تعلق ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی آدمی آیا ہے تو وہ کسی ریفرنس سے ہی آئے تو ریفرنس لازمی نہیں ہے کبھی کبار تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ریفرنس کے بغیر بھی آیا ہے اور اپیرنٹلی دکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں ایسے چوکو یہ کہتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی سفارش ہے اور وہ ہے اللہ کی سفارش لاکھوں لوگ دیکھیں گے تو کوئی پیغام عوام کے لیے جی میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے عوام عوام کی بات کر رہا ہوں تو گجرات کے بہت ہی جو شہری ہیں وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں گجرات کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں میں دل سے مطلب یہ میری بات نکل رہی ہے تو میری ان سے بس یہی ایک درخواست ہے کہ آپ ہماری مدد کریں آپ ہمارے پاس اپنی کمپلینٹس لکھیں تو کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی زیادہ سچ ہوگا ہمارا ٹائم بچ جایا کرے گا اور وہ ٹائم ہمارا نہیں ہوگا وہ کسی اور ڈیزرونگ پرسن کو ہم دیں گے اور اس طرح وہ ٹائم ان کا زیادہ نہیں ہوگا اور ان کا بچ جائے گا ایک تو یہ دوسرہ یہ ہے کہ کوئی بھی کریمنل ایلیمنٹس ہوں آپ کو نظر آئیں تو آپ بے شک ہمیں بتائیں انشاءاللہ آپ کو ریلیف ہم دیں گے سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں پولیس سے ضرور یہ توقع ضرور رکھیں کہ اگر آپ کی نکنیتی اور آپ کی جو ہے مدد ہوگی تو انشاءاللہ پولیس بھی کامیاب ہوگی لیکن اگر سوسائٹی ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی تو پولیس ان آئسلیشن میرے خیال میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی یہ تھے ہمارے ساتھ ناظرین حافظ آتاؤ رحمان ڈی پیو گجرات بڑی زبردست بڑی صافت بڑی بہترین باتیں ہوئیں مجھے پوری امید ہے کہ ان کی سربراہی میں پنجاب پولیس پہلے بھی بہترین سے بہترین اقدام کرتی رہی ہے جرائم کے حلاف اور زیلا گجرات جو ہے وہ امن کا گہوارہ انشاءاللہ بن جائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز الیڈ گجرات